مہنگائی کی کیا بجائے کہ اس قدر قیمتیں چڑھ گئیں اور کابو سے باہر ہیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں نوٹس لینے ہیں ٹائگر فورس والے یہ کام کریں یہ کرے وہ کرے کمیٹی بھی بن رہی ہے لیکن قیمت نیچے نہیں آرہی نہ چینی کی نہ گندم کی نہ دم کی نہ دویاد کی کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم صاحب مہنگائی بے روزگاری بیٹ گورنس کرپشن ایٹی لویس لیول بے تاشا ہوئی ہوئی ہے اور اللہ پہ یقین کر لیں کہ اب آپ سمتے ہیں جب بھلکوں میں جاتے ہیں جب لوگوں سے ملتے ہیں وہاں اتنی مایوسی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں متیار نہیں کر سکتا آپ مجھے بتائیں کہ ایک غریب آدمی جس کے دو بچے ہیں اور وہ ایک میاں بیوی ہیں چار لوگ اگر انہوں نے صبح ناشتے بھی ایک روٹی کھانی ہے دو روٹیاں دوپیر کو کھانی ہے دو روٹیاں رات کو کھانی ہے پانچ روٹیاں اگر ایک فرد میں ایک دن میں کھانی ہے اور چار فرد میں تو بیس روٹیاں اور بارہ یا تیرہ روپے کا نان میں روٹی ہے تو آپ اندازہ لگا دیں کہ وہ کیسے اس کو برداس کر پائیں گے تو میں سنتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور سے سب چیزوں کو چھوڑ کر کوئی اپوزیشن کا خطرہ نہیں ہے کوئی کسی طریقہ خطرہ نہیں ہے اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری لے دو گئے گی آپ اگر دو سال کا تجزیہ کریں تو آپ کو ذمہ دار کون نظر آتا ہے کی وجہ سے کیمتیں چڑھی ذمہ دار وہ ہی ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوں اقتدار میں جس میں نون الیکٹڈ ایڈوائزر ہیں اب آپ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتانا ہوں سمجھے جیسے ہم لیکن یہ تو آپ کی اپنی حکومت ہے پی ٹی آئی تو اس میں آپ نے کس کو عزام دے رہے ہیں میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں اپنی حکومت کی ندیم صاحب بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب پیٹرل کی قیمتیں کم کی ہیں تو پیٹرل پمپس نے تیل پیچنا بند کر دیا اس کا ریزارٹ کیا نکلا کہ پندہ دن کے بعد آپ نے اس کو بڑھانا پڑا پھر پہ ایک کم پیٹرل کھل گیا بھئی آپ نے جب ایک قدم اٹھایا تو اس کو امپلیمنٹ کرائیں آرمی والوں کو پمپس پہ بھیجیں ایک ایک اگر سپائی بھی کھڑا جو ہے سپائی کی بڑی عزت ہے افواج پاکستان کی عزت اتنی عزت ہے لوگ اتنا اترام کرتے ہیں اگر آپ بھی یہ مہنگائی کیلئے دکانوں پر بھی ایک ایک سپائی بھیجیں نہ وہ ویسی ان کو سلوٹ بھی کریں گے اور بیس روپے ان کے اترام میں ہی شاید کم کر دیں لیکن کوئی پرسانے آلی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن میجر صاحب کہاں کہاں آپ فوج کی مدد لیں گے کہاں کہاں فوج کی مدد لیں گے فوج کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے سیویلین امور کے اندر بلا وجہ فوج کو اوور سٹیچ نہیں کرنا چاہیے میں نہیں اوور سٹیچ تو نہیں کر رہے ہم لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ اگر ہاتھ سے تو ہر چیز نیچے گر جائے گی سر ہاتھ سے تو نکل چکا ہے آپ دیکھیں آپ کی برامدہ دو سالوں میں نہیں بڑی آپ کے ٹیکس ریونیوز نہیں بڑے رمیٹنسز اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آپ کی گروت نظر آرہی ہے تین ماہ میں اللہ کرے کہ وہ گروت جاری رہے لیکن مہنگائی نے تو کمر چوڑ دی لوگوں کی تو میں اسی لئے کہہ رہا ہوں نا کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہتے ہیں جی مہنگائی اتنی بڑھ گی تو اگر تڑی دل میں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں کرونا میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں بارش آگئی استعمال کر سکتے ہیں تو سر حکومت کس مرض کی دعا ہے سر؟ حکومت کس مرض کی دعا ہے اگر فوج کے سپائی سے درخواست کرنی ہے کہ جو شاپر اسے کو قیمت کر دو تو حکومت کس مرض کی دعا ہے یہ تو ایگزیکٹیف فنکشنز ہیں نہیں دیکھیں نا قانون میں تو دیا ہوئے نا کہ آپ دو سو پنچالیس کی طریق بلال اگر آپ سنتے کے معاملات کے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو بلانے میں کیا آرج ہے اس وقت پہلے کے ساری چیز بیہ جائے تو آپ کی تجویز یہ ہے کہ این ایڈ آف سیول پاور آرٹیکل ٹو فورٹی فائی کو استعمال کر کے فوج کو لگائے جائے تاکہ قیمتیں نہیں جائیں بلکل لگائیں اگر چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں بلکل لگائیں اور جو ہماری ہر جگہ کام کرتی ہے بیرونی ممالک کے ساتھ بھی پیسے لانا وہ جاتے ہیں سعودی عرد کیف نہیں جاتے ہیں ہمارے کمر جعوید باجوا صاحب سعودی عرد سے لاتے ہیں پیسے چائنہ سے لاتے ہیں دبائی سے لاتے ہیں یہاں معاملات جاتے ہیں سی پیک وہ چلا رہے ہیں تدھی دل وہ کنٹرول کر رہے ہیں کرونا وہ کنٹرول کر رہے ہیں انڈیا سے وہ لڑائی کر رہے ہیں دہشت گردی کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں مہنگائی کو بھی کر لیں گے تو آ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا میجر صاحب لیکن اگر تھوڑا سا تھنڈے دل سے سوچیں تو کوئی چھاپ نے تجزیہ یہ کیا ہے کہ وہ دو تین بندے تو ذمہ دار ہوں گے جن کو پتا تھا کہ چینی پوری پوری پاکستان میں اگر برامت کی تو پاکستان میں شورٹیج آ جائے گی وہ بندہ کون ہے گندم کا پتا تھا کہ پوری پوری ہے کم ہی آئی تھی زیادہ نہیں تھی آئی تو اگر ہم نے اس کو فیلڈ سٹاک کو دے دی تو پاکستان میں بھران پیدا ہو جائے گا وہ کون ہیں لوگ ان کا نام تو سامنے آنا چاہیے ان کو سزا ہونی چاہیے دیکھیں جی یہ تو اتنی بڑی انکواریاں کی گئی ہیں اتنی اہوی قسم کے وہ انکواری آفسر لگائے گئے ہیں لگائے گئے ہیں اتنے لائق اور قابل اور فائق انہوں نیچرلی کچھ بتایا ہوگا نا جو بتایا اسے عمل درامت کریں نا اس کو درست کریں اور یہ آرہی یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز پہ آپ انکواری کریں آپ کو ایسے ایکشن لیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اپنی ڈیلیورنس کو بہتر کریں آپ کے ساتھ جو نان الیکٹڈ لوگ بیٹھیں ہوئے جو آپ کو مشرد ٹھیک ہے ان کو ضرور آپ کی وہ میربان ہیں دوست ہیں مجبوری ہیں ان کو ضرور ساتھ رکھیں لیکن ان کی ایڈوائز مت لیں خان صاحب خدا کیلئے آپ کو میری یہ ایڈوائز ہے کہ اپنے معاملات کو خود بیٹھ کر ہینڈل کریں کی کریں وقت آپ سے جا رہا ہے آپ یہ اتنا اہم ایشو ریز کر رہے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر تو آپ نے پرائم نیسٹر سے براہ راست اس کے اوپر بات کی براہ راست تو ہم آپ کو کیا بتائیں کیا کیا کچھ نہیں کہتے وہ در کوئی ٹی وی چینل تھوڑا لگے ہوتے ہیں ہم تو پیچھلے بھی میں تو دو چار دفعہ بلو بین پر میں بیمار رہا ہوں چھ مینے خود چار مینے پہلے مجھے باٹ کا پرابلم ہوئے پھر کرونا ہو گیا تو میں تو جب بھی بات ہوتی ہم کھل کے بات کرتے ہیں اور خان صاحب جنرلی چاہتے ہیں کہ ملکی بہتری ہو ہم بھی ان کی کشتی پر سوار ہوئے ہیں اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم بھی ٹوب جائے ساتھ اور لوگوں کو بھی ڈیڈ روبیں اور ملک کو بھی تباہ کریں ہماری یہی ریکویسٹ ہے خان صاحب سے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھی کیبنٹ اچھی ٹیم پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی آپ لائیں میں دیکھ سا ہوں کس طرح ماملات چیزیں نہیں ہوتے انشاءاللہ